اور اب وقت آ گیا ہے اختتامی تفریر کا لہٰذا میں دو مصروں سے خائد ملت کا استقبال کروں گا سمات فرمائیں دو مصرے کہ اہل سنت ہو کے شیعہ یا کوئی انجان ہو ذکر حیدر کے لیے یہ شرط ہے انسان ہو اہل سنت ہو کے شیعہ یا کوئی انجان ہو ذکر حیدر کے لیے یہ شرط ہے انسان ہو میں نہایتی عدب و اترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں ہندوستان میشیوں کے رہنما خائد ملت جعفریہ آفتاب شریعت عالی جناب مولانا سید قلب جواز صاحب قبلہ سے کوئی تشریف لائیں گل مہندی حسن رزوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شال مبارک اڑھا کے خائد ملت جعفریہ کا استقبال کریں گل مہندی حسن رزوی صاحب سے گزارش کروں گا نارے حیدری بلندرین نارے سلوہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اعوذ باللہ السمیل علیم الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام السادق علیہ السلام السلام علیکہ ایہا العبدالصالح متیعا للہ و لرسولہ و لعمر المومنین علی بن ابی طالب سلوات پہتے ہیں محمد معلی محمد علیہ السلام ظاہر ایک سوا گیارہ ہو رہے ہیں اور پیشورہ اکرام بھی آپ کے پاس صاحب کے سامنے آنے والے ہیں لیٰذا کسی لمبی چوڑی تخریر کا موقع نہیں ہے اگرچہ جنابی عباس کا تذکرہ ہے حضرت عبدالفضل عباس کا تذکرہ ہے کہ جس کے لیے کئی عشرے بھی کم ہیں میں کوشش کروں گا اب مختصر وقت میں اپنی بات کو مکمل کروں آپ دیکھیں ولادت جنابی عباس کے سلسلے میں یہ محفل ہے بہت سی روایتیں ہیں مختلف روایتیں ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کو روایتوں کو پیش کیا جائے گا تو بہت تفصیل ہو جائے گی صرف مختصرا جو مولا کا قول ہے وہ آپ کے سامنے درست کرنا ہے کہ مولا کائنات نے جناب عقیل کو بلایا اور کہا کہ میں ایسے گھرانے میں ایسے قبیلے میں عقد کرنا چاہتا ہوں کہ جو بہادر ہو جو شجاہ ہو جو صاحب حسب ہو جو صاحب نصب ہو اور اس کے بعد آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ ذات البیوت ہو میں چاہتا ہوں کہ اسی پہ تھوڑی تر تشریح ہو جائے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے قبیلے میں کہ جو شریف ہو شریف خاندان ہو جس کا حسب بھی اچھا ہو جس کا نصب بھی اچھا ہو جو شجاہ ہو جو بہادر ہو اور جو ذات البیوت ہو حسب اور نصب نصب کے معنی ہے نسل کے اور حسب کے معنی ہے ذاتی شرافت کے اور ذاتی کمالات کے یعنی نصب بھی اچھا ہو اور ذاتی شرافت اور کمالات بھی موجود ہوں ذاتی شرافت اور کمالات بھی موجود ہوں شجا اور بہادر بھی ہو وہ قبیلہ وہ خاندان شجا اور بہادر بھی ہو اور ذات البیوت ہو یہ شاید آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے جو آپ کے خدمت میں اس کر رہا ہوں ذات البیوت ہو آپ دیکھیں کہ چالیس قبیلے تھے اس وقت عرب میں چالیس قبیلے تھے اور جو عرب کا طریقہ تھا وہ سب کے سب خانہ بدوش تھے جتنے قبیلے تھے وہ سب کے سب خانہ بدوش تھے خانہ بدوش کے مطلب یہ ہے کہ ان کے گھر جو ہیں ان کے شانوں پر رکھے رہتے تھے خیر میں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جہاں سے تیسری جگہ وہ شفٹنگ کیا کرتے تھے جہاں بدلتے رہتے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا خانہ بدوش اور صرف تین قبیلے ایسے تھے جو ذات البیوت تھے میں یہاں علماء بھی تشریف فرما ہے ان کی بھی توجہ چاہوں گا کہ صرف تین قبیلے ایسے تھے جو ذات البیوت تھے یعنی جن کے اپنے مستقل گھر تھے صرف تین قبیلے عرب میں ایسے تھے کہ جن کے اپنے مستقل گھر تھے وہ تین قبیلے کون تھے پہلے قبیلے کے نام تھا بنی حاشم کہ جن کے اپنے ذاتی گھر تھے جن کے اپنے ذاتی گھر تھے خانہ بدوش نہیں تھے عرب میں زیادہ تر قبیل خانہ بدوش تھا آپ بھی آج دیکھاؤ گا آپ نے کہ سرکوں کنارے وہ خانہ بدوش لوگ آج بھی آپ کو سرکے کنارے دکھائی دیتے ہیں کبھی ادھر تو ادھر تو ادھر تو ادھر ان کی نگاہ بدلتی رہتی تو پہلے قبیلے جو تھا جن کے اپنے ذاتی گھر تھے وہ بنی حاشم دوسرا قبیلہ کہ جس کے اپنے ذاتی گھر تھے وہ بنی کلاب یہ دوسرا قبیلہ اور تیسرا قبیلہ کہ جس کے اپنے ذاتی گھر تھے وہ بنی سقیف تھے کہ جس کی جناب ام لیلہ تھی تو صرف تین قبیلے ایسے تھے کہ جن کے اپنے ذاتی گھر تھے لہذا مولا نے اشارت فرمایا تھا کہ ایسے قبیلے میں نکاح نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی یہاں کبھی وہاں بلکہ اُس قبیلے میں اخت ہو جن کے اپنے ذاتی گھر ہوں جو شجاہ ہوں جو بہادر ہوں جن کا حسب بھی اچھا ہو جن کا نصب بھی اچھا ہو ایسے قبیلے میں میں اخت کرنا چاہتا ہوں بس یہاں پر ظاہر ہے کہ بہت زیادہ وضاحت سے بات نہیں ہو سکتی اور نہ ہم لوگوں کا انداز یہ ہے کہ بہت زیادہ کھل کر بات کی جائے لہذا سنی شاہدتا نرد کرنا ہے کہ مولا نے شرط لگا دی کہ بہادر بھی قبیلہ ہو وہاں شادی کروں گا وہاں سے لڑکی لوں گا کہ جو بہادر قبیلہ ہو جس کا حسب بھی اچھا ہو جس کا نصب بھی اچھا ہو جو ذات البیوت ہو دیکھئے لڑکی لینے میں اتنی زیادہ شرط نہیں رکھی جاتی میں توجہ چاہوں گا لڑکی لینے بہت زیادہ شرط نہیں رکھی رہے کیوں وہ نہیں رکھی جاتی کیونکہ اس وقت خیال ہوتا ہے کہ جب لڑکی گھر میں آ جائے گی تو پھر ہمارے اتوار کو بھی اختیار کر لے گی پھر ہمارے انداز کو بھی اختیار کر لے گی پھر وہ ہم میں ڈھل جائے گی ہو ہمارا جیسا اس کا مزاج بھی ہو جائے گا ہماری جیسی اس کی فطرت بھی ہو جائے گی ہمارا جیسا اس کا انداز ہو رہے ہیں سہن بھی ہو جائے گا کیونکہ لڑکی ہوتی ہے کمزور لہٰذا اس کو ہم اپنے انداز میں ڈھال دیں گے لیکن جب لڑکی دینا ہوتی ہے تو چھانویں زیادہ کی جاتی ہے کہ ہم مزاج قبیلہ ہو ہم مزاج لوگ ہو ہم فطرت لوگ ہو ملتے جلتے عقیدے ہو تب کہیں جا کر لڑکی دی جاتی کیونکہ لڑکی وہاں جا کر کہیں ان کے رنگ میں نہ رنگ جا گلت رنگ پوری توجہ رہے تو جب لڑکی بہت توجہ رہے جب لڑکی لینے کے سلسلے میں علی اتنی احتیاط کر رہے ہیں کہ بہادر ہونا چاہیے قبیلہ بہادر ہونا چاہیے حسب بھی اچھا ہونا چاہیے نصب بھی اچھا ہونا چاہیے ذات البیود بھی ہونا چاہیے تو مجھے بتائیے کہ جب لڑکی لینے کے سلسلے میں اتنے مہتات ہے تو کیا لڑکی دینے کے سلسلے مہتات نہیں ہوں گے لہذا اب جو کہا جاتا ہے کہ فلان صاحب داماد تھے تو پہلے یہ دیکھ لینا بہادر ہے یا نہیں یہ دیکھ لینا حسب اچھا ہے یا نہیں یہ دیکھ لینا بہادر ہے کہ نہیں یہ دیکھ لینا نصب اچھا ہے یا نہیں یہ دیکھ لینا خانہ بدوش ہے یا اپنا گھن بھی موجود ہے ایک سنوان بھی zwei لووں اب ایک لطیف جملہ ہے جو ارس کرنا چاہتا ہوں کیا کیا جائے کہ ظاہر جناب عباس کا تذکرہ جناب عقیل کے بارے مشہور یہ ہے کہ وہ شجروں کو پہچانتے تھے نصب کو پہچانتے تھے لہذا بد نصب لوگ ان کے سامنے جانے تک گھبراتے تھے جن کے شجریں خراب ہوا کرتے تھے وہ جناب عقیل کے سامنے جانے سے گھبراتے تھے کیونکہ وہ نصب بھی پہچانتے تھے شجریں بھی پہچانتے تھے تو جناب عقیل بھائی ہیں جناب مولا کائنات کے بھائی ہیں تو دونوں بھائی ہیں مگر فرق کیا ہے عقیل وہ ہیں کہ جو شجروں کو پہچانتے تھے ارے نہیں میں بہت توجہ چاہوں گا عقیل وہ ہیں جو شجروں کو پہچانتے تھے علی وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے شجرے پہچانے جاتے تھے اقیل شجروں کو پہچانتے تھے اور علی کے ذریعے سے شجرے پہچانے جاتے تھے وہ واقعہ آپ کو یاد ہے کہ جب مولا ایک کائنات کی ولادت ہوئی ہے اور جب اجدر آیا ہے اور مولا نے اجدر کے دو ٹکلے کر دیئے ہیں تو پورے عرب میں گھبرات ہو گئی کہ یہی اجدر وہ تھا کہ جس کے ذریعے سے صحیح نصب والے اور بد نصب بچے جو ہے پہچانے جاتے تھے اس کے ذریعے سے شنات ہوتی تھی عرب والوں نے گھبرات کر آ کر کہا اے اللہ کے رسول کیا ہوا اب کیسے پہچان ہوگی کہ کس کا شجرہ صحیح ہے کس کا شجرہ خراب ہے کیونکہ وہ صاحب وہ اجدہ تو مار دیا علی نے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا اب کسی اجدہ کی ضرورت نہیں ہے جو علی سے محبت کرے گا اس کا نصب اچھا ہے جو علی سے عداوت رکھے گا اس لیے نصب خراب ہے ایک سلوات بھی دے اپنا نعواز جناب عقیل پہنچتے ہیں علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا یا علی اللہم صلی اللہ محمد بہت ہی مشکل ہو رہی ہے اس بہت دور کس طرح سے کم وقت میں پیش کیا جائے جناب اخیل انتخاب کیا بری کلاب کا پہنچے جناب اخیزام بہت مشہور گھرانا بہادری اور شجاعت کے لئے حسب بھی اچھا نصب بھی اچھا ذات الویود بھی ہیں شجا اور بہادر بھی ہیں پہنچے کہا کہ میں رشتہ لے کر آیا ہوں رشتہ لے کر آیا ہوں کہا کس کا رشتہ اب سنیے جناب اخیل بیان کر رہے ہیں کس کا رشتہ کہا اس کا رشتہ جو فلال القطائب ہے اس کا رشتہ جو مظہر العجائب ہے اس کا رشتہ جو عصد اللہ الغالب ہے اس کا رشتہ جو علی ابن عبی طالب ہے پہنچے اپنی اہلیہ کے پاس اہلیہ کا نام سمامہ ہے اہلیہ کا نام سمامہ ہے جناب احزام کی اہلیہ جناب امب المنین کی والدہ ان کا نام سمامہ پہنچے کہ رشتہ آیا ہے اور جو جملے انہی نے پیش کیے تھے اخیل نے وہی جملے انہی نے پی بیان کیے ماں نے کہا کہ ہمیں تو منظور ہے مگر بیٹی سے بھی تو مشورہ کر لیا جائے بیٹی کی بھی منظوری لے لی جائے بیٹی کی بھی منظوری لے لی جائے جناب احزام کیلابیہ کے پاس ماں پہنچتی ہیں کہتی ہیں پوری وہی جملے دھو رہا ہے کہ یہ رشتہ آیا ہے آپ دیکھیں رسول اللہ نے اشارت فرمایا ہے کہ اگر بیٹی سے کسی خاتون سے شادی کے لیے پوچھا جائے اور اگر وہ خاموش رہے تو اس کا سکوت ہی اس کا اقرار ہوتا ہے بہت توجہ رہے بہت توجہ رہے اس کا سکوت خاموش رہنا ہی اس کا اقرار ہوتا ہے لہذا اب یہاں گیا رسول اللہ کے ارشاد مگر یہاں پر عجیب انداز ملتا ہے جب سمامہ جو جناب ام البنین کی والدہ پہنچی ہیں اور اس کا بیٹی سے پوچھنے کے لیے کہ علی سے اخت کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں علی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں تو نہ ہاں کہا نہ نہیں کہی سنے بچے اغور سے سنے جواں اغور سے سنے نہ ہاں کہی نہ نہیں کہی یہ عجیب بات ہے بلکہ کہا کہ خواب سن لیجئے اپنی ماں سے کہا ایک خواب سن لیجئے نہ ہاں کہا نہ نہیں نہ اقرار نہ انکار کہا ایک خواب سن لیجئے ابھی دو چار دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ ایک بہتری چمن ہے بہتری جس میں پھول کھلے میں ہیں جس میں تائر جو ہیں وہ چہچاہ رہے ہیں روشنی پھیلی بھی ہے میں نے دیکھا یہ کہا سورت غروب ہونا شروع ہوا سورت غروب ہوا چودھیوی کا چاند تلو ہوا چودھیوی کا چاند تلو ہوا چاند چمکنے لگا یہ کہا کہ میں نے دیکھا اب یہ جناب امبر برین بیان کر رہی ہے اپنی ماں سے کہ باہ یہ کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ چاند جھکنے لگا اتنا جھکا کہ بلکل چمن کے قریب آ گیا اس نے چمن کا تواف کیا اور چاند جھک کر میری آغوش میں آ گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ تین ستارے بھی تھے یہ میں نے خواب دیکھا جیسے یہ خواب سنا تناب ام المنوین کی والدہ سوما اٹھیں اور جا کر اپنے شوہر سے کھا کہ بیٹی راضی ہے ارے توجہ رہے بیٹی راضی ہے کہاں جناب ام المنوین نے کہا میں راضی ہوں پوری توجہ رہے کب کہا میں راضی ہوں انہیں نے تو کہا اس نے خواب بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا بس میرا خواب سن لیجئے ماں سمجھ گئی کہ بیٹی راضی ہے ماں سمجھ گئی کیسے سچ بہت توجہ رہے کیسے سمجھی ماں کے بیٹی راضی ہے جب بیٹی نے یہ کہا کہ آغوش میں میری چاند آ گیا آغوش میں میری چاند آ گیا تو سمجھ گئے کہ بیٹی راضی ہے اسی سے شادی کرنے پر کہ جس کے اشارے پر سورج دو ٹکڑے ہوا ہے اسی کے اشارے پر چاند آغوش میں بھی آ سکتا ہے ایک سلوان بھیجے والا ناواز محمد وان بس پانچ سات منٹ پانچ سات منٹ اگرچہ ایسا یہ ذکر ہے کہ دل نہیں بانتا جتنا بیان کیا جائے وہ کم ہے اب جناب ام البرین تشریف لے آتی گھر میں ولادت ہوتی ہے مولا علی کو خبر وہ تفصیل چھوڑتے ہوئے پورا بہت اس پر تفصیلی واقعہ چھوڑتے ہوئے ولادت کی اطلاع ملی جناب اخمبر کے ذریعے سے مولا علی گھر کے در تشریف لائے جناب اعباس کو آغوش میں لیا جناب زیندب نے پوچھا کہ بابا بتائیے کہ میرے بھائی کا آپ نے نام کیا منتخب کیا میرے بھائی کا عام طور سے مہدرخین لکھتے ہیں کہ اپنے چچا جناب اعباس کے نام پر نام رکھا نہیں یہاں روایت دوسری ملتی ہے وہ روایت یوں ملتی ہے کہ جس وقت جناب زیندب نے فرمایا کہ میرے بھائی کے کیا نام رکھا تو اسی وقت کہا قرآن مجید لے کر آؤ آج ہمارے پاس آتے ہیں لوگ کے قرآن سے نام نکالی ہے یہ مولا علی کی صیرت ہے یہ مولا علی کی صیرت ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں قرآن مجید لے کر آؤ قرآن مجید جیسے ہی کھولا سورہ دہر نکلا سورہ دہر کی آیت نکلی کہ طریقہ نام نکالی ہے کیا ہے یا آیت کے پہلے ہر سے نام نکلتا ہے یا اگر آیت میں کوئی نام موجود ہو تو وہی نام رکھا جاتا ہے آیت میں لفظ عبوس تھا اسی لفظ عبوس سے لفظ عباس بھی بنا ہے جو معنی عبوس کے ہیں وہی معنی عباس کے بھی ہیں مولا نے فرمایا اس بچے کا نام عباس ہوگا اس بچے کا نام عباس ہوگا عباس کے معنی شیر جس طرح سے عبوس کے معنی شیر کے ہیں اسی طرح سے عباس کے معنی بھی شیر کے ہیں توجہ رہے توجہ رہے آپ دیکھیں کہ عرب میں نام رکھنے کا طریقہ کیا تھا جی وہ غریب طریقہ تھا جب بھی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ماں باپ میں سے جب بھی کوئی باہر نکلتا تھا جس چیز پر پہلے نگاہ پڑھ جاتی تھی وہی نام رکھ دیتے تھے بہت توجہ جہاں جہاں آواز جاری ہے جس چیز پر پہلے نگاہ پڑھ دیتی تھی وہی نام بچے کا رکھ دیتے تھے فرض کیجئے کہ اگر بچھو پر نگاہ پڑھ گئی گھر سے نکلے تو اب بچے کا نام وہی رکھ دیں گے جانور کے نام پر اور چپکے سے کہہ دوں اگر کتیاں پر نگاہ پڑھ گئی تو بچے کا نام بھی اسی طرح سے کتیاں پر رکھ دیا اگر پتھر پر نگاہ پڑھ گئی تو بچے کے نام ابن حضر ہو گیا اگر باہر لکھ لے مجھ میں پر نگاہ پڑھی تو بچے کا نام رکھ دیا ابن کسیر لیکن بنی حاشم میں یہ جاہلانہ طریقہ نہیں تھا ارے توجہ رہے کیا کیا جاہم وقت نہیں بنی حاشم میں جاہلانہ طریقہ نہیں تھا وہاں بہترین معنو والے نام رکھے جاتے تھے بہترین معنو والے نام رکھے جاتے تھے کسی جانور کے نام پر وہاں نام نہیں رکھے جاتے تھے اگر نام رکھتے بھی تھے کسی جانور کے نام پر لو صرف شیر کے صرف شیر کے اوپر نام رکھا جاتا تھا زرغام بنی حاشم میں ملے گا آپ کو شیر زیغم بنی حاشم میں ملے گا آپ کو شیر جس کے معنی ہے لیس بنی حاشم میں ملے گا جس کے معنی شیر کے ہیں کسی طرح غضام فر بنیحاشی بھی ملے گا جس کے معنی شیر کے ہیں اور حیدر کے معنی بھی شیر حیدر کے معنی بھی شیر اسی طرح تے عباس کے معنی بھی شیر کے ہیں عباس معنی بھی شیر کے ہیں میں توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی شیر کیا ہوتا ہے جنگل کا جانور جنگل کا راجہ شیر جنگل کا راجہ شیر کے سامنے کوئی جانور کتنی بڑا کہ انہوں ٹکتا نہیں ہے اگر شیر سامنے آ جائے تو ہاتھی ہو وہ بھی بھاگ جائے گا گینڈا ہو وہ بھی بھاگ جائے گا کوئی اور بڑے سے بڑا جانور ہو وہ بھی بھاگ جائے گا ایک لطیفہ کسی پہ ہے کہ ایک صاحب نے کسی سے پوچھا کر تم جنگل میں جا رہے ہو اور اگر تمہیں شیر مل جائے تو تم کیا کروگے پھر کہا میں کیا کروں گا جو کچھ کرنا ہے شیر کو کرنا ہے مجھے کیا کرنا ہے میں کیا کروں گا بھئی مجھ سے کیا پوچھنا تم کیا کروگے جو کرے گا شیر کرے گا تو اس کا مطلب شیر کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا بہت توجہ رہا ہے بڑے سے بڑا جانور بھی شیر کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا مگر شیر کے سامنے صرف شیر ٹھہر سکتا ہے نہیں نہیں توجہ نہیں فرمائی شیر کے سامنے صرف شیر ٹھہر سکتا ہے شیر کے سامنے صرف شیر ٹھہر سکتا ہے میں بہت توجہ چاہوں گا چیلے سے کہہ رہا ہوں شیر کے سامنے سے شیر ٹھہر سکتا ہے مگر ابباس اس شیر کو کہتے ہیں کہ جس کے سامنے کوئی شیر بھی نہیں ٹھہر دیکھتا جناب ابباس کا تذکرہ جنگ ظاہرے کے دنگ لڑنے کا موقع ان کو نہیں ملا بہادر 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 شجا پچھلے سال میں نے حلقہ سے اشارہ کہتا ہے اس دفعہ بھی کہ اگرچہ معصوم جیسا بھی کہا گیا کہ اگرچہ اہدے دار نہیں تھے لیکن صفات عصمت موجود تھی کمالات عصمت جناب ابباس میں موجود اور اس کے میں نے ثبوت بھی دیا تھا حلقہ سے اشارہ کر دوں کہ جس وقت جناب تعلوت کا لشکر ہوا اور اس کے بعد سردار لشکر کے انتخاب ہوا اور اس کے بعد کوئی ہر ایک پہلوان حفظوں کو گئے تھا میں سردار میں سردار میں سردار اس زمانے کے جو نبی تھے انہی نے کہا کہ وہ لباس جو جناب موسیٰ کا ہے وہ لے کر آ جاؤ جس کے اوپر فٹ ہو جائے وہی سردار لشکر ہو گیا بڑے بڑے پہلوان آئے کسی پر چھوٹا ہو گیا لباس کسی پر بڑا ہو گیا کسی پر چھوٹا ہو گیا لباس کسی پر بڑا ہو گیا سب کے سب کو آزمان لیا گیا آخر میں تعلوت پوچھتے ہیں کہ بھئی کوئی بچا ہے کہا نے کوئی اب نہیں بچا کوئی نہیں بچا ہے کہ کوئی تو ہے کہا ایک گیارہ برس کا بچہ بچا ہے گیارہ برس کے بچے کہا کیا نام بچے کہا کہا داؤد نام ہے گیارہ برس کا ہم اس نے اس کو بلائی نہیں کہ بچہ چھوٹا ہے وہ رہ گیا خیال کہا اس کو بلاؤ اب جو جناب داؤد آتے ہیں تو زرہ بھی فٹ آ گئی قمیز بھی فٹ آ گئی پورا لباس فٹ آ گیا خود بھی فٹ آ گیا کیونکہ معصوم کا لباس معصوم ہی پر فٹ آ سکتا ہے اب میدانِ سفین ہے تبھجو رہے میدانِ سفین ہے مولا علی نے اعلان کیا کہ کل میرا بیٹا لڑے گا کل میرا بیٹا لڑے گا امام حسین آگے بڑھے میں لڑوں کب بیٹ جاؤ امام حسن آگے بڑھے میں لڑوں گا کانا بیٹ جاؤ کہا بابا آپ انہوں نے کہا بیٹا آگے بڑھے گا بیٹا لڑے گا تو نہ مجھ کو اجازت دے رہے ہیں آپ نہ میرے بھائی حسن کو اجازت دے رہے کہا میرا بیٹا لڑے گا تم تو رسول کے بیٹے ہو آج میرا بیٹا لڑے گا اے عباس قریب آ جاؤ اے عباس قریب آ جاؤ اپنا خود پہنایا اپنا لباس پہنایا اپنی زرا پہنائی باست برس کے مولا علی گیارہ برس کے عباس مگر پورا لباس فٹ ہو گیا چہرے پر نقاب ڈالی اب جو جناب ابباس نے جنگ شروع کی تو ہر طرف لڑ کہ علی نقاب اڑھ کر آگئے علی آگئے علی آگئے سامنے سے لشکر بھاگ رہا ہے میمنہ میسرہ پر میسرہ میمنہ پر قریب لشکر اُلٹ گیا پورا مولا منظر دیکھ رہے تھے جب اپنے بیٹے کو کمسن بیٹے کو اس طرح سے لڑتے دیکھا تو مولا کے بھی جذبہ محبت جوش میں آیا آپ بھی گھوڑے پر بیٹھے نقاب پہنی اور اس کے بعد عباس کے برابر آکر جنگ کرنے لگے شامیوں میں شور ہوا ارے ابھی تو ایک ہی علی نہیں سمجھ رہا تھا یہ دو دو علی کہاں سے آگئے ایک سلمات بھیجے برن آواز صبر محمد والی اچھا سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے جلدی سرس کر دوں پانچ دو تین بھی ٹھول لینا ہے جلدی سرس کر دوں سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے یہ بہت اہم نتیجہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے مولا عباد کے فضائل میں مولا عباد کی فضیلت کا ایک روخ ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ کہ کیسے لوگ سمجھے کہ علی جنگ کر رہے ہیں جب جلدی تو جناب عباد کر رہے تھے چہرے پر نقاب پڑھا ہوا تھا اور پرانے دوانے ہوتا بھی یہی تھا کہ خود بھی ہے اور ذرہ بھی ہے اور چہرے پر جھلم ڈالی جاتی تھی لوہے کی ایک نقاب ہوتی ڈالی جاتی تھی لہذا چہرہ نہیں نکھائے دیتا تھا پہلوان کو کیسے پہنچانے تھے انداز جنگ سے ہر ایک انداز جنگ الگ الگ تھا ہر پہلوان کا جنگ کے انداز تلوار چلانے کا انداز الگ الگ تھا اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ کون پہلوان لڑا ہے مولا علی کے انداز جنگ الگ تھا بالکل لہذا ہر ایک یہ سمجھ رہا تھا کہ علی جنگ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عباد کے تلوار چلانے میں اور علی کے تلوار چلانے میں سرے مو فرق نہیں تھا ارے توجہ چاہوں گا توجہ چاہوں گا اس کا مطلب ہے کہ جس انداز سے علی تلوار چلاتے تھے بلکل ہو بہو اسی طرح سے اب بات بھی تلوار چلا رہے ہیں تب ہی تو دیکھنے والوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ علی جنگ کر رہے ہیں علی جنگ کر رہے ہیں تو آپ صفیر یاد کیجئے صفیر کی وہ رات یاد کیجئے کہ جب پوری رات جنگ ہوئی نہیں نہیں توجہ چاہ رہا ہوں پوری رات جنگ ہوئی مالک اشتر مسکراتے میں آئے کہ کیوں مسکراتے ہیں کہ یا علی جتنے آپ نے مارے اتنے میں نے بھی مارے پاسو آپ نے مارے پاسو میں نے مارے مولا علی کے جواب معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے بچے بچے کو معلوم ہوگا اسی طرح نتیجہ نکالنا ہے مولا علی نے فرمایا تھا یہ مالک میرے تلوار چلانے میں تمہارے تلوار چلانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے تمہارے سامنے جو آیا تم نے تلوار چلائی میرے سامنے جو آتا تھا پوری نسل پر نگاہ ڈال کر دیکھتا تھا تب تلوار چلتی تھی اس کا مطلب ہے کہ علی کے تلوار چلانے کا انداز یہ تھا کہ نسل کو دیکھ کر چلتی تھی اب باس ہو بہو ایسی تلوار چلا رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صفت علی میں پائی جاتی تھی وہی صفت اب بات میں پائی جا رہی ہے ایک صلوات بھی دے بھلا نا بس آخری جملے ہمارے سامنے علم حضرت عباس ہے کہا جاتا ہے کہ یہ صاحب علم بزد ہے علم کی تعظیم بزد ہے یہ صاحب شرک ہے یہ تمام چیزیں بزد ہیں یہ صاحب آپ کپڑے کی تعظیم کر رہے ہیں یہ آپ لکڑی کی تعظیم کر رہے ہیں وہ چیزیں کہی جاتی ہیں میں نے امام بارے فرماب میں تقریباً تیرہ چودہ سال پہلے کی بات ہے میں نے شروع کی مجلسوں میں یہ جملے کہتے ہیں جو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں میں نے کہا تھا کہ آپ اس کی علم کی تعظیم کو شرک و بزد کہتے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب پندرہ آگست آتی ہے جب چھپیس جنوری آتی ہے جب ہندوستان کا پرچم بلند ہوتا ہے تو ہے کسی داری کی حمد کے بیٹھا رہ جائے ہے کسی داری کی حمد کے وہ داری والا بیٹھا رہ جائے ہے کسی کی حمد نہیں نہیں ادھر ہندوستان کا پرچم بلند ہوا ادھر کھڑے ہوئے خود بھی ادھر خود بھی کھڑے ہوئے ارے آپ بھول گئے کہ بیدت آپ بھول گئے کہ شرک اس کا مطلب یہ ہے تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو واقعا قابل تعظیم سمجھا اس لیے اٹھے ارے توجہ رہے ہیں یا تو واقعا قابل تعظیم سمجھا اس لیے اٹھے تو پوچھو ہوں گا کہ کیوں قابل تعظیم سمجھ رہے ہو کہ یہ ہندوستان کی آزادی کا پرچم ہے اس لیے قابل تعظیم ہے تو جو ہندوستان کی آزادی کا پرچم وہ قابل تعظیم تو عباس کا علم تو اسلام کی آزادی کا پرچم ہے دین کی آزادی کا پرچم ہے شریعت کی آزادی کا پرچم ہے یہ پرچم یہ پرچم جو ہے نظر آ رہا ہے یہ پرچم نہیں ہے بلکہ یہ دین کی آزادی کا نشان ہے یہ شریعت کی آزادی کا نشان ہے یہ اسلام کی احکام کا نشان ہے یہ روزوں کا نشان ہے یہ نمازوں کا نشان ہے یہ حج کا نشان ہے یہ بیواؤں کی مدد کرنے کا نشان ہے یہ یتیموں کو سہارا دینے کا نشان ہے یہ دوسروں کی مدد کرنے کا نشان ہے اس علم کو وہی اٹھا سکتا ہے اور اسی کو اٹھانے کا حق حاصل ہے جو شریعت کا احترام کرتا ہو جو شریعت کو پامال کرتے ہیں ان کو حق نہیں حاصل ہے کہ اب بعض کے علم کو اٹھائیں جو شریعت کا احترام کرتے ہیں انہی کو حق حاصل ہے کہ ابباس کے علم کو اٹھائیں ابباس کا علم وہی اٹھائے گا تو نماز بھی پہتا ہو جو روضہ بھی رکھتا ہو جو حج پر بھی جا چکا ہو جو یتیموں کے خیلقہ بھی ہو جو بیواؤں کا سہارا بھی ہو جو وقف کا بچانے والا تو ہو وفغور نہ ہو کسی وفغور کو بھی یہ علم اٹھانے کا حق حاصل نہیں ہے بس میں اپنی بات کو مکمل کروں لیکن فضیلت کا ایک خصائص ابباسیہ ابھی تو اس کا تذکرہ ہوا اس میں ایک فضیلت ہے جو عجیب و غریب فضیلت میں تو نجھتا ہوں کہ شاید وہ ابھی تک فضیلت آپ کے سامنے پیش نہیں کی گئی ہے میں چاہتا ہوں اس فضیلت کو آپ کے سامنے پیش کروں اس کمال کو آپ کے سامنے پیش کروں آپ کو معلومی ہے آج بھی جناب ابباس کی قبر کے چاروں طرف پانی ہے اور یہ اب سے نہیں ہے چودہ سو سال سے ہے آخری جملے چودہ سو سال سے چودہ سو سال سے یہ پانی ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ چودہ سو سال پہلے جو قبریں بنتی تھی وہ سیمنٹڈ بنتی تھی کیا وہ پتھر کی قبریں تھی کیا سیمنٹ استعمال ہوتا تھا کیا اس میں مورنگ استعمال ہوتا تھا کیا سریعہ استعمال ہوتی تھی مٹی کی قبر مٹی کی قبر آپ مجھے بتائیں کوئی دنیا کی قبر ایسی ہے کہ جو پانی کے اندر ہو اور بچی رہے اور توجہ چاہ رہا ہوں ادھا تھوڑی تید بارش ہوتی ہے ادھا پکی قبریں دھن جاتی ہیں تھوڑی تید بارش ہوتی ہے مگر پکی قبریں دھن جاتی ہیں یہ عباس کا عظیم ترین موجدہ بلکہ ان کی قبر کا عظیم ترین موجدہ ہے کہ چودہ سو سان سے پانی چاروں طرف گھوم رہا ہے نہ مٹی پانی میں ملی نہ پانی مٹی میں ملا ہے یہ ایسا موجدہ ہے جو کسی قبر کو حاصل نہیں ہے پالنے والے ہم تیری بارگاہ میں دعا دعا ہیں کہ پالنے والے ہمیں اصلاح قرار دے کہ جناب عباس ہمیں اپنا غلام کی غلام کی حیثیت سے ہمیں قبول فرما لے جو اطاعت و فرما برداری ان کی تھی اس کا حلکہ ساکس ہمیں بھی آ جائے اس کا حلکہ سر پر تو ہمیں بھی آ جائے ہم بھی اپنے مولا کے مطی بن جائیں ہم بھی اپنے مولا کے فرما بردار بن جائیں جو یہاں کے بزبکے جو سجانے والے ہیں پالنے والے ان کو بھی دینی دنیاوی ترقیہ دنوں نے اطاعت اطاعت فرما دے جو حاضرین بزن یہاں پر ہے ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں جو حضرات یہاں مومنین موجود ہیں پالنے والے ان کی جائے دلی تمنناوں کو پورا فرما دے پالنے والے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار اطاعت فرما دے جو باروزگار ہیں ان کو روزگار میں ترقیہ ناعت فرما دے پالنے والے آج کل جو ہمارے یہ کام کرتے ہیں دردوزی کا ان کے حالات کچھ بگر رہے ہیں پالنے والے ان کے حالات سمھل جائیں اور ان کی اقتصادی مدد ہو جائے پالنے والے پالنے والے ان کو ان کی جو روزگار ہے ان میں ترقیہ ناعت فرما دے پالنے والے ہیں پالنے والے جہاں جہاں بھی دوست داران محمد وعالی محمد ہیں ان کی جان و مال و عزت و عبر و محفوظ و معمول ہے پالنے والے دنیا سے دہشتگردوں کو نیس و نابود فرما دے پالنے والے جو حکومتیں دہشتگردوں کی سرپرستی کر رہی ہیں پالنے والے ان حکومتوں کو بھی تباہ برباد فرما دے پالنے والے پرچم اسلام سر بلند رہے پرچم کفر و نفاق سر نگون رہے پالنے والے ہمارے آخر امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے غلاموں و جان ساروں میں شمار فرما وآخر دعوانہ رب العالمین نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین سلوات ورمحمد وآل محمد